ایکسپینسیف کیارٹین کریں گے آج ہم گھر پہ اور بہت سے آپ کو میں ٹوٹ کے بھی بتاؤں گی سر کے بال اکثر بہت زیادہ جھڑ جاتے ہیں اور وہ بلکل آگے سے مردوں کی تو آگے سے ایک طرح کی گنج سی ہو جاتی ہے یا سینٹر سے ہو جاتی ہے عورتوں میں ہیر فال اتنا زیادہ ہوتا ہے یا ڈینڈرو آج کل اتنی زیادہ ہو رہی ہے بال عورتوں کو بار بار سٹریٹ کرنے پڑتے ہیں میں ان سب چیزوں سے جان چھڑوانے کے لیے آج میں آپ کے لیے لائی ہوں ایک امیزنگ ٹوٹ کا جس سے آپ کے بالوں کی ریگروت بھی ہو جائے گی اور آپ کے بال سٹریٹ بھی ہو جائیں گے اسلام علیکم مائی پیاری پیاری یوٹیوب فیملی امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اپنی سردیوں کو خوب انجوائی کر رہے ہوں گے تو جی آج ہم گھر پہ بڑی ہوئی چیزوں کو استعمال کر کے اپنے لیے ایک ایسا ہیر پیک بنائیں گے جس سے ہمارے ہیر سٹریٹ بھی ہو جائیں گے ڈینڈرو بھی ختم ہو جائے گی بالوں کی ریگروت بھی ہو جائے گی بال لمبے بھی ہوں گے شائن بھی آئے گی ہیرز میں اور آپ کے گنگریالے بال وہ بالکل ختم ہو جائیں گے لیکن اس ریمیڈی کو کیسے استعمال کرنا ہے اور کتنے دیر تک استعمال کرنا ہے آپ نے میری پوری ویڈیو واش کرنی ہے تو آپ کو پتا چل جائے گا جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کریں اور اس کے بعد جلدی سے فریج میں سے ایک انڈا نکال لیں اور اس کو پھوڑ کے اپنی کولی میں ڈال دیں اس کو آپ نے اچھی طرح سے بیٹ کرنا ہے ایون کے انڈے کے اوپر اچھے سے جھاگ آ جائے اتنا زیادہ آپ نے اس کو بیٹ کرنا ہے انڈے کا یہ جو استعمال ہے کر کے ہم اپنے جو بال بہت زیادہ گرتے ہیں ایک ٹائم آتا ہے کہ بہت زیادہ ہیر فال سٹارٹ ہو جاتا ہے موسٹلی عورتوں میں پرگنسی کے بعد یہ پرابلم بہت زیادہ ہو جاتی ہے انڈا بالوں کی گرنے سے بچاتا ہے بالوں کو لمبے اور گھنے کر دیتا ہے تو جو ہوتے ہیں اکثر عورتوں کے بال بہت زیادہ لمبے ہوتے ہیں لیکن گھنے نہیں ہوتے تو یہ اس چیز کو بھی ٹھیک کر دے گا دیکھیں اس طرح سے آپ نے انڈے کو اچھی طرح سے پھینٹ لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس میں ڈال لینا ہے الویرہ جل الویرہ جل کے بھی بے تہاشا فائدے ہیں یہ بالوں کو خود اچھی شائن دیتا ہے اور بالوں کو لمبے کرنے میں بھی بہت اہم کردار ادا کرتا ہے تو آپ نے اس میں ڈال لینا ہے ایک چمچ بھر کے الویرہ جل کا اور اس میں ایک سیکرٹ انگریڈینٹ بھی جائے گا جو کہ میں آپ کو ویڈیو کے درمیان میں بتاؤں گی لیکن آپ نے ویڈیو سکیپ نہیں کرنی تاکہ ہر چیز آپ کو اچھے سے سمجھ آجائے آپ نے الویرہ جل کو بھی اس کے اندر اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اور مایونیز تو بالوں کے لیے بہت زیادہ بیسٹ ہے اس سے بال آپ کے سیدھے ہو جاتے ہیں یہ بالوں کو کنڈیشنر کرتی ہیں اور بہت زیادہ گنگریالے بال جو ہوتے ہیں آج کل تو ٹرینٹ بھی سٹریٹ بالوں کا ہوتے ہیں تو ان کو بھی یہ سیدھا کر دیتی ہیں اگر آپ کلر لگاتے ہیں بالوں پر آپ کے کلرز کو بھی یہ خراب نہیں ہونے دیتی بالوں میں خوشکی بھی نہیں ہونے دیتی اور جو بال ڈیمیج ہو جاتے ہیں یہ اس کو بھی ٹھیک کرتی ہیں اتنے زیادہ یہ مایونیز کے فائدے ہیں اور جو عورتوں کو اور بچیوں کو کالیج گوئنگ سکول گوئنگ بچیوں کو بار بار ہیٹ سٹریٹ کرنے پڑتے ہیں اس سے بھی جان چھوٹ جائے گی لیکن اس کو لگانے کا ایک بہت اچھا طریقہ ہے جو میں آپ کو بتاؤں گی اسی سے ہی آپ کے بال سٹریٹ ہو جائیں گے اور بالکل ٹھیک ہو جائیں گے آپ نے اس میں ایک چمچ مایونیز کا ڈال دینا ہے اور اس کو اچھی طرح سے آپ نے مکس کر دینا ہے دیکھیں مایونیز اپنی جگہ پہ کام کرے گا جو اگر آپ کہیں کہ ہم کوئی چیز سکپ کر دیں تو آپ نے ایسا نہیں کرنا ہر چیز کو ٹھیک سے ایڈ کرنا ہے اور اس میں لیمن ایڈ نہیں کرنا ہم اس میں لیمن بھی ایڈ کر دیتے ہیں جس سے اکثر لوگ کمپلین کر دیتے ہیں بھئی اس نے تو صحیح سے کام نہیں کیا لیکن وہ لیمن کی وجہ سے ہوتا ہے تو آپ نے لیمن بلکل بھی مکس نہیں کرنا اب آپ نے اس میں ہنی ایڈ کر دینا ہے the most important جو اس کا ہے ہنی ہنی کے اتنے زیادہ فائدے ہیں یہ چہروں کے داغ دھدے بھی ختم کرتا ہے سر کی جو اکثر درد اور خانسی آرہی ہوتی ہیں یہ اس کے لیے بھی بڑا فائدہ مند ہوتا ہے ہنی میں وائٹامن اے اور کیلشیم بہت زیادہ ہوتا ہے اسی وجہ سے یہ بہت کام کرتا ہے ڈینڈروف کو دور کرتا ہے یہ ہیرز کو سٹرونگ کرتا ہے اور سپیشلی اکثر عورتوں کے بال بلکل بھی سلکی نہیں ہوتے یا مرد حضرات کی اتنے خردرے سے یا بچوں کے ایسے ہیرز ہو جاتے ہیں تو یہ ان کو بہت زیادہ سلکی کرے گا آپ نے ایک چمچ پھر کے اس کے اندر ہنی کا ڈال لینا ہے اور اس کو مکس کر لینا ہے ہنی آپ کے بالوں میں بہت اچھی شائن لے کے آئے گا ڈینڈروف ختم کر دے گا ہیرز کی گروتھ بھی کرے گا ڈرائے ہیرز کو بھی ٹھیک کرے گا اب میں آپ کو بتاؤں گی اس کو آپ نے اپلائے کیسے کرنا ہے آپ نے اس کو آئل والے ہیرز پہ اپلائے نہیں کرنا بال بالکل آپ کے ڈرائے ہوں اور گیلے بھی نہ ہوں اس کو آپ نے اپنے سر پہ لگا لینا ہے ہیرز کے اندر اچھی طرح جڑوت میں اچھی طرح سے آپ نے اس کو لگا کے رب کر لینا ہے اور بالکل ایسے سیدھا بالوں کو اچھی طرح سے پورے بال اس سے کور کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو ہفتے میں دو دفعہ کم از کم دو دفعہ لازمی استعمال کرنا ہے اگر آپ کے پاس زیادہ ٹائم ہے تو آپ تین دفعہ بھی یوز کر سکتے ہیں اور آپ نے اس کو دو ماہ تک لازمی استعمال کرنا ہے اس سے آپ کے بال سٹریٹ ہو جائیں گے گنگریالے بال ختم ہو جائیں گے گنجپن کا جو ایک مسئلہ ہوتا ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا اور عورتوں کے بال بہت لمبے ہو جائیں گے اکثر عورتوں کو لمبے بالوں کا بہت شوک ہوتا ہے تو آپ کے سارے مسئلے اس سے حل ہو جائیں گے اور آپ نے اس کو بیس منٹ کم از کم بیس یا تیس منٹ اپنے سر پہ لگا کے رکھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے نارمل پانی سے اس کو واش کر لینا ہے یہ سب انگریڈینٹس ہیں جو استعمال کریں کہ آپ اپنے بالوں کو خوبصورت بنا سکتے ہیں میں امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی تھانکیو فار واشنگ اور میری ویڈیو کو پورا واش کیا کریں اور پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ لازمی کیا کریں تھانکیو فار واشنگ اللہ حافظ اپنی دعاوں میں ہمیں یاد رکھیے گا